شورد اختر راویل پنڈی ایکسپریس انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے دیلی کیپٹلز اور ممبا انڈینز سب سے زیادہ ٹائٹل جیتی بھی رویٹینز کی ممبا انڈینز ورسز رشپ پانس جیتا سرے شاہیر نے کپتانی اچھی نظر آئی اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اچھا نظر آیا پتہ لگ رہا تھا کہ اس کو اپنے جدیجہ صاحب کے پرکریشر بہت زیادہ کپتانی کا نظر آیا بالنگ میں بھی وہ بہت نیچے آئے ممبا انڈینز ان دی فرسٹ میچ اور ان دی سیکنڈ میچ گوڈ مارننگ دوستو جہیں آج ہوگا ڈبل دھما کا ممبا انڈینز ڈی سی اور پنجاب کا میچ ہوگا شام والے ٹائم میں اور ابھی کے لیے جو خاص ہے وہ ہے ممبا انڈینز ورسز ڈی سی رشپانت ہوں گے سامنے روحید شرما کی ٹیم کے اور روحید شرما کی ٹیم کتنی سالیڈ ہے ہم اس پر اوریڈ بات کر چکے ہیں تو کون جیتے گا اس پر ہم پرڈکشن بھی دیکھیں گے آپ نے انٹرو میں دیکھ لی ہوگی سیکنڈ میچ کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا سسپنس اس کو آپ انڈ تک دیکھئے گا تو کل کی جیت پر بات کریں تو کل کی جیت بہت ہی شاندار تھی جڑے جاگی اگر بات کریں تو پہلا میچ تھا ان کی کپتانی میں تو تھوڑا سا پریشر تو ہوتا ہی ہے تو چلتا ہے لیکن ایم ایس دھونی کی طرف سے ہمیں جو بیٹنگ دیکھنے کو ملی اس نے بہت خوش کیا ایم ایس دھونی فینس کو سب کو اسی طرح کی بیٹنگ دیکھنے کو اسی طرح کی بیٹنگ چاہیے ہمیں ایم ایس دھونی کے بلے سے اور ایک ایمپروومنٹ اگلے میچ کے لیے جو مجھے چاہیے پرسنلی جو میں نے کر رات کو بھی آپ کو بتایا تھا ایم ایس دھونی کو کھیلنا ہوگا اوپر کے نمبر پر اور اس کے ساتھ ہی شوئے بکتر کی طرف سے بڑی خبر ہے کہ انہوں نے بھی پی سی بی اور امیز راجہ کو کھلے دل سے دھویا ہے سلیم کیا ہے ان کی اس اپروچ کو جو کی نہیں ہونی چاہیے جیت کے لیے نہیں کھیلتی پاکستانی ٹیم پاکستان کا پلئیر ہر ایک پلئیر اپنے ریکارڈ کے لیے کھیلتا ہے بہت سارے کریٹسیزم ہم نے دیکھے بہت سارے ری ایکشن بھی دیکھئے چلیے دیکھتے ہیں کیا تھا خاص کل کے میچ میں اور کیا ہوگا خاص آج کے میچ میں کون سٹی میں فیوریٹ ہے آج کے میچز کے لیے کے علاوہ جناب ویسے تو رمیز راجہ صاحب کا ہے پر وہ رات کو بات کریں گے انہوں نے کیا کہا ہے شوہد اختر راول پنڈی ایکسپریس انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہی للفاظ ہیں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی کہا ہے میں تو خیار ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ان کا انہوں نے کہا شرم سے ڈوب مرے ان کی ایک خواہش تھی پی سی بی کی بھی اور ٹی مینجمیٹ کی بھی کہ جی کوئی نہ جیت سکے اور یہ میچ جو ہے دو یہ سیریز جو ہے ٹسٹ میچ کی دو ہو جائے کوئی منٹالیٹی نہیں تھی کوئی اگریشن نہیں تھا تھرڈ کلاس پچیز بنائی ہے ہار کے اس سے یہ اترے ہیں اور آسا جب ہار کے آپ اس سے اترتے ہیں تو جیت تو آپ سے روٹ جاتی ہے اور جس طرح آسٹریلیا نے کمال دھمال کی سیریز کھیلی ہے میں سمجھتا ہوں بلکل شوہ بختر نے ٹھیک کہا ہے تو بہرحال جی یہ میرا خیال ہے شوہ بختر کا جو بیان ہے یہ آئی اوپنر ہے اور انہیں کچھ حیاء کچھ شرم پر وہ کیا ہوتی ہے وہ ان کو پتا نہیں ہے بابر کو ڈومنیٹ کا میننگ نہیں پتا بائجن بابر کو بہت سارا کچھ نہیں پتا لیکن بابر نے بھی اندر کی خبر ہے انہیں کہا ہمیں بیٹنگ کوچ فریلنگ کوچ بالنگ کوچ پروائیڈ کرو ہمیں کھلہ کھیلنے دو لڑکوں کے اوپر کمندے نہ ڈالو بھاگے نہ ڈالو اور ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نہیں جیت سکتے بڑی اچھی بات کیے ڈبل ایڈر ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے سنڈے پہلا میں تین بجے ہوگا ڈیلی کیپٹلز اور مومبا انڈیانز سب سے زیادہ ٹائٹل جیتی بھی رویٹینز کی مومبا انڈیانز ورسز رشب پانس ڈیلی کیپٹلز اور رات کو پنجاب اور آر سی بھی دو جگہ میں پھنس گیا دوسرا میچ شام سات بجے پاکستانی وقت کے مطابق اور انڈیان وقت کے مطابق سارے سات بجے ہوگا تو زبردست ہو جائے گا مال کا جناب میچ ہوا ہے بڑے پور سکون طریقے سے تاز جیتا ہے سرے شاہیر نے کپتانی اچھی نظر آئی اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اچھا نظر آیا پتہ لگ رہا تھا کہ اس کو اپنے گریفت ہے پورا میچ اس نے ہاتھ میں رکھا بے شک آخر میں تھوڑا سا آگے نکل گیا کوئی بات نہیں لیکن ایک سو اکتیس رن تھے کوئی ساڑھے ساڑھے چھ رنز کی حصت تھی یوں کر کے اگلوں نے پوری کر کے وہ ماری تو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس میچ میں اگر کیاگٹ جاتا ہے تو پہلے ہمیں شیادو کو جاتا ہے جو انہوں نے بیس رن دے کے دو وٹے لی کوئی شک نہیں ورن چکروتی نے بھی اچھی بالنگ کیا لیکن اگر آپ بیٹنگ میں جائیں تو یو ایٹو ایڈمائر یو ایٹو کریڈٹ ٹو رائے جنہوں نے فورٹی فور رنز کی شانڈار انہیں کیلی چونتیس بولیں چھے چکا ایک چکا وہ ونگٹی شاہر رانہ بول سولہ رنز کر کے گئے ہیں اس کے علاوہ رانہ نے سترہ بولوں میں اکیس سریش آئیر نے انیس بولوں میں بیس نٹ آؤٹ سیم بلنگز نے بائیس بولوں میں پچیس ایک چکا ایک چکا اس نے میچ کریپ کیا اور جو شیلڈن جیکسن ہے وکیٹ کیپر ہے انہوں نے تین میں تین کیا تو جناب انہوں نے اٹھارہ اشاریہ تین اووروں میں پورا کیاگر ہم بالنگ پہ آئیں اہاں دیش پانڈے تین اوور تہیس رن ایڈم ملینے دو اشاریہ تین اوور انیس رن سینٹ میر چار اوور اکتیس رن ایک وکیٹ جہدیجہ صاحب کے پر پریشر بہت زیادہ کپتانی کا نظر آیا بالنگ میں بھی وہ بہت نیچے آئے اور چار اووروں میں پچیس رن دیئے دیکھیں کپتانی کا جو پریشر ہے وہ بڑا مشکل پریشر ہوتا ہے ہر بندہ اس کو ہینڈل نہیں کر پتا باقی آپ کو میں نے بتا دیا کہ ابل اڈرہ سنڈے ہے تو بڑا شاندار افتتا ہوا ہے بڑا اچھا لگا کہ جناب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پی ایس ایل سے انہوں نے لیا ہمارے ایروز یار دیکھیں پی ایس ایل میں جو نوازا جاتا ہے مختلف پلیئرز اور مختلف لوگوں کو اس میں بہت ساری آپ کو پتا نہیں ہے انہوں نے اولمپک میڈرل جیتنے والوں کو نوازا ہے گولڈ سلور اور براؤنز والوں کو بڑی اچھی بات ہے بھئی یہاں اچھا کام ہے very good وہاں اچھا کام ہے very good ہمارا تو کام ہے اچھے کام کو ہم سپورٹ کریں تو بہت اچھا رزوان بھائی جی منڈے سے آ جائیں گے یدیجہ واز انڈر پریشور کیپٹین سیز نوٹ انیزی ٹاس فرس میک یو کانٹ جیج آن فرس میک یا سی وازن پریشور تو یہی تو باتا ہے ایٹیز آل باؤوٹ ہانگلنگ دے پریشور انجین ابھی شک کہتے ہیں دھونی کی ننگز دیکھ کے اچھا لگا بالکل اچھا لگا آہ شبن برساد صاحب ابھی پہلا میک تھا مہین علی اندر آئے گا ٹیم اچھی ہوگی فکر نہ کریں آپ بابر دوستیاں کیوں نبھا رہا ہے شان یاسر یہ وہ دیکھیں چیئرمن دوستیاں نبھا رہا ہے بابر تو بات کی بات ہے چیئرمن اپنے جو ہے لگڑ بھڑوں کو کٹھا کر رہا ہے طریقے سے آئی دھونی نے بیٹنگ کی آپ کو لگتا ہے کہ انہیں نیکس میچز میں اوپر بیٹنگ کرنی چاہیے دیکھتے ہیں جو نیور نو آ سکتے ہیں اوو ویل ون دیکھیں جی تاف میچ ہے آئی ویل ٹک مومبر انڈیانز ان دی فرس مائچ آئی ویل گو ویل پنجاب جی ہاں دوستو پہلے میچ کے لیے میلی پرڈکشن بھی وہی ہے میری چاہ بھی وہی ہے میری امیدیں بھی اسی ٹیم کے ساتھ ہیں مومبر انڈیانز اس نام کرے گی پہلا میچ اور سیکنڈ جو میچ ہوگا اس میں میں چاہوں گا آر سی بھی جیتے آپ کا کیا خیال ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس ٹیم کو جیتی ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی فیوریٹ ٹیم جو بھی آپ کے دل میں خیال ہے کومنٹ کیجئے گا ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں اجازت جہے